ہلو فرنس نمسکال اس ویڈیو میں آج ہم ریویو کریں گے فلم ہوتیل ممبئی کو لیکن سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو مل ناٹا افیشل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کیجئے گا دوستو ہوتیل ممبئی جو باقی کنٹریز میں کافی ساری کنٹریز میں آلری ریلیز ہو چکی ہے آج انڈیا میں ریلیز ہوئی ہے اور ہوتیل ممبئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یا شاید نہ جانتے ہوں گے 26th November 2008 میں جو بھیانک حادثے ہوئے تھے ممبئی میں جہاں پر پاکستانی ٹیرریس نے ممبئی کو انڈر سیج کر لیا تھا اور بہت سے بام بلاس ہوئے تھے بہت سے ٹیرریس اٹیکس ہوئے تھے اسی دن اسی رات اس کے بارے میں ہے لیکن یہ کیول تاج مہل ہوتیل میں جو ہوا تھا جو بھیانک چیزیں ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پر کونسنٹریٹ کیا گیا ہے ایسے میکسہ پلque میں ہوئے تھے مسئلہ ہیچ چکیزیں ہوئے ہیں انوالو کر کے رکھتی ہے اور اتنا درا کے رکھتی ہے یہ فلم کیونکہ جو ہوا وہ بھیانک ہی ہوا ہم سب جانتے ہیں لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں یہ کیول اور کیول تاج محل ہوتیل میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہے اس لیے آپ بہت کچھ نہیں جانتے ہیں اور اگر آپ یہ فلم دیکھتے ہیں تو آپ روئیں گے شوک ہو جائیں گے کبھی ایک یا دو بار چلائیں گے اور اٹھتے وقت آپ کیول اس فیلنگ سے اٹھیں گے کہ تھانک گوڑ میں وہاں پر نہیں تھا یا میرے گھر والے کوئی وہاں پر نہیں تھے کیونکہ یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا آپ اس میں ہو سکتے تھے ہم اس میں ہو سکتے تھے تو اس شکریادہ کے ساتھ بھگوان کا شکریادہ کر کے آپ اٹھیں گے کیونکہ یہ فلم ایسے آپ کو ہلا دے گی it's a very beautifully written film بہت اچھے performances ہیں دیو پٹیل اور انوپم کھیر the lead players ہیں دونوں نے اتنے ٹھہراو سے کام کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلم نہیں یہ اصلیت میں آپ کے سامنے گھٹنائے گھٹ رہی ہے سارے پوری سٹارکاسٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اس پرکار کے سینز ہیں کہ سینز دیکھتے دیکھتے آپ ہل جائیں گے اور بہت بڑیہ رائٹنگ بہت فنٹیسٹک performances انتھنی میرس نے اس فلم کا direction کیا ہے اور لا جواب direction ہے کیونکہ ایک منٹ کے لیے آپ کا اٹینشن کہیں اور نہیں بھٹکتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کوئی اور بات نہیں سوچ سکتے ہیں اور آپ کو ایسے لگے گا کہ اگر میں نے پلک جھپ کی تو شاید کچھ میں سو جائے گا اس پرکار کا screenplay اس پرکار کا narrative style اس پرکار کا direction لا جواب کہلائے گا the photography the background music everything is exceptionally good اور بہت بڑیا آیٹنگ بہت فنٹیسٹک performances انتھنی میرس نے اس فلم کا direction کیا ہے اور لا جواب direction ہے کیونکہ ایک منٹ کے لیے آپ کا اٹینشن کہیں اور نہیں بھٹکتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کوئی اور بات نہیں سوچ سکتے ہیں اور آپ کو ایسے لگے گا کہ اگر میں نے پلک جھپ کی تو شاید کچھ میں سو جائے گا اس پرکار کا سکرین پلی اس پرکار کا نیریٹیف سٹائل اس پرکار کا ڈریکشن لا جواب کہلائے گا یہاں پر سپیشل منشن ہم کریں گے نک ریمی میتھیوز سنیمیٹوگریفی فنٹاسٹک کیمرہ ورک ہے اور بیگرانڈ میوزک والکر برتلمن کا ہے وہ بھی لا جواب ہے اور فائنلی ایڈٹنگ پیٹر میکنالٹی اور انتھنی ماراز کا ہے اور یس ایڈٹنگ ہے سپر شارپ سپر کرسپ تو آل ان آل ہوتیل مومبائی دیکھنے لائک فلم ہے اور یہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھئے کیونکہ بہت شاک ویلیو ہے بہت اچھی فلم ہے اور آپ کو جھنجوڑ کے رکھ دے گی یہ فلم کلاس اپیلنگ فلم ہے اور یہ ایک ایسے انسیڈنگ کی فلم ہے جو لوگ بھولانا چاہتے ہیں اور اس انسیڈنگ پر کافی فلمیں بن گئی ہیں لیکن لیٹ ایٹ بھی سیڈ کہ یہ جو فلم بتاتی ہے وہ اور کسی فلم نے نہیں بتایا ہے اس لیے یہ وہ سیم انسیڈنگ کے بارے میں ہوتے ہوئے الگ فلم ہے اب آج شروعات خاص نہیں ہے لیکن word of mouth already پھیل گیا ہے یہ بہار ریلیز ہو چکی ہے اور اس لیے لوگوں کو پتا ہے یہ اچھی فلم ہے لیکن کیونکہ کچھ بہت نیا دکھایا گیا ہے اس لیے یہ فلم چلے گی دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو آف ہوتیل ممبائیز ریویو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کومنٹ ضرور پوز کیجئے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ نے فلم دیکھ لی ہے انڈیا میں یا باہر کیونکہ باہر یہ پہلے لگ گئی تھی آپ نے اگر فلم دیکھی ہے تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی اور سب سے بڑیا ایکٹنگ کس کی لگی تینکیو شکریہ